اتر پردیش کے مکہ مدری یوگی آدیتنات کے خلاف علاباد ہائی کوٹ میں داخل یاچکا کو کوٹ نے خارج کر دیا ہے سال دوہجار ساتھ میں گورک فور میں ہوئے سمپردائیک دنگوں کے ماملے میں سی ایم یوگی آدیتنات پر کیس چلانے کی مانگ کو لے کر یاچکا داخل کی گئی تھی یاچکا میں ماملے کی سی بی آئی جانچ کرانے کی بھی مانگ کی گئی تھی اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے 18 دسمبر کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا کوٹ کے اس آدیش کے بعد مکہ مدری یوگی آدیتنات کو بڑی راحت ملی ہے یاچکا میں اتر پردیش سرکار کے اس فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی جس میں پردیش سرکار نے مکہ مدری یوگی آدیتنات کے خلاف کیس چلانے سے انکار کر دیا تھا اسد حیات پرویج اور انے کی یاچکا پر جسٹس کرشن مراری اور جسٹس اے سی شرما کے پیٹ نے سنوائی پوری کر لی تھی اور 18 دسمبر کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا محمد اسد حیات اور پرویج نے گورکپور میں ہوئے دنگوں میں ایک ویکتی کی موت کو لے کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر یاچکا داخل کی تھی یاچکا میں گورکپور میں ہوئے دنگوں کے لیے تک کالین سانسد یوگی آدیتنات کے بھڑکاؤ بھاشن کو جمعیدار بتایا گیا تھا بھاشن کی سی ڈی کی جانچ کے دوران 2013 میں یوگی آدیتنات کی آواز صحیح پائی گئی لیکن تک کالین اکھلیش سرکار نے یوگی آدیتنات کے خلاف چار شیڑ داخل کرنے کی انومتی نہیں دی تھی یاچکا کرتا نے سی بی سی آئی ڈی کی بھومی کا پر بھی سوال اٹھائے تھے اور ماملے کی سی بی آئی سے جانچ کرانے کی مانگ کی تھی